اگر آپ سبی کا سواگت ہے آج ہم ایکسرسائز کو آگے بڑھائیں گے اٹھارے ایک پہلے ایکسرسائز کر چکے ہیں ہم آج کریں گے ہم ایکسرسائز اٹھارے بھی تو آئیے شروع کرتے ہیں ایکسرسائز اٹھارے بھی کو پہلا پرسن دیا ایک لوہے کے پتلے تار سے شامان ویاس والے آٹھ چھلے بنائے جاتے ہیں یدی ایک چھلے کا ویاس بائیس دسملہ سات پانچ سنٹی میٹر ہو تو چھلے کو بنانے میں کتنا میٹر تار لگے گا تو پہلے دیا ہمیں چھلے کے ویاس لکھ لیں گے پرسن نمبر ایک چھلے کا ویاس یدی آئے ہیں بائیس دسملہ سات پانچ سنٹی میٹر سنٹی میٹر اور تو اس کی ترجہ نکال لیں گے بھیاس سے تو ترجہ ہوگی اس کی ترجہ بھیاس کی عادی ہوتی ہے تو ترجہ آر برابر بائیس دسملہ سات پانچ بٹے دو اب کیا کریں ہم یہاں سے دسملہ کو کٹیں دسملہ ہٹائیں گے تو اب اسے کٹ لیں ہم اوپر بائیس سو پچھتر اور نیچے دو سو اس میں جب ہم دو سے کٹے ہیں پہلے پانچ سے کٹ لیتے ہیں پانچ سے کٹ جائے گا پانچ چوک بیس دو بچے ستائیس ہو گئے پانچ پنجے پچیس اور پھر دو بچے پانچ پنجے پچیس اور اسے کٹ لیں پانچ چوک بیس چالیس بار کٹا ابھی پانچ سے اور کٹے گئے تو یہ آیا ہے چار سو پچھپن بٹے چالیس پانچ سے اور کٹ لیں پانچ نیم پینتالیس پانچ سے کم پانچ اور پانچ اٹھے چالیس تو یہ آ جائے گا اکیانوے بٹے اکیانوے بٹے آٹھ اس میں بھاگ لگا دیں گے ہم بھاگ لگائیں گے تو یہ آ جائے گا ترجہ آ جائے گے ہماری آٹھ اکم آٹھ ایک بچہ گیارہ ہو گئے آٹھ اکم آٹھ دس ملاب پھر ہمارے تین بچے تیس ہو جائے گا آٹھ تیس چوبیس اور پھر بچے چھے آٹھ ستے چھپن اور آٹھ پنجے چالیس تو ترجہ آ جائے گی ہماری گیارہ دس ملاب تین سات پانچ تین سات پانچ آ جائے گی یہ ہماری ترجہ آر برابر تو پوچھا اس نے ہمیں کہ چھلے کو بنانے میں کتنا میٹر تار لگے گا تو نکال دیں گے یعنی پردی برابر پردی پوچھا ہے اس نے چھلے کو بنانے میں کتنا تار لگے گا وہ تار پوچھا ہے تو پردی ہوتی ہے ہماری ٹو پائی آر لگاتے ہیں ان کے مان دو گناہ پائی کا مان ہوتا بائیس بٹے سات گناہ آر کا مان ابھی نکال آئے ہم نے ترجہ کمان گیار ہے دسملہ تین سات پانچ تو اسے کٹ لیں دیکھیں سات چھے کٹ رہا ہے نہیں کٹ رہا ہے سات ایک ہم سات چار بچے سات چک اٹھائیس اٹھائیس پانچ بچے ستہ من ہو گئے سات اٹھے چھپن سات دن چود ہے نہ کٹ رہا ہے سات چھے تو ان میں کیا کریں اوپر گناہ کر دیں بائیس دونی چھوالیس چھوالیس بٹے سات گناہ اور یہ آ جائے گا ہمارا گیار ہے دسملہ تین سات پانچ سات چیس میں بھاگ لگا لیں سات چیس میں بھاگ کریں گے سات چھنگ بیالیس اور پھر اس کی گناہ کر دیں گے تو ایسے کر لیں اسے سات چھنگ بیالیس دسملہ دو بچے بیس ہو گیا سات دونی چودہ پھر چھے بچے سات اٹھے چھپن سات اٹھے چھپن اور پھر بچے ہمارے چار اور سات پانچے پینتیس تو یہ آ جائے گا لگ بچ چھ دسملہ دو آٹھ پانچ اور گناہ کریں گے جب گیار ہے دسملہ تین سات پانچ تو ان دونوں کی گناہ کریں گے تو یہ آ جائے گا ہمارا اکھتر دسملہ پانچ لگ بچ میں لے لیں گے اسے سینٹی میٹر یہ آ جائے گا اس کا مان تو اس نے پوچھا ہے کہ آٹھ چھلے کے لیے تار کی آوست شکتہ آٹھ چھلے کے لیے تار کی آوست شکتہ تو یہ ہو جائے گی اکھتر دسملہ پانچ اور گناہ کر دیں گے اس میں آٹھ سے تو آٹھ پنجے چالیس آٹھ اکم آٹھ آٹھ چار بارہ اور بارہ ہنس لیک اور آٹھ ستے چھپن چھپن اور ایک شکتہ آمن ایک انگ پہ دسملہ پ لگا دیں گے تو یہ آ جائے گا ہمارا پانچ سو چوہتر پانچ سو چوہتر میٹر سینٹی میٹر میں ہے آنسر لیکن سینٹی میٹر میں دیا ہے تو جب ہم اس کا میٹر بنائیں گے میٹر بنائیں گے تو یہاں پر ہم دس سے بھاگ لگا دیں گے دس سے سو سے سو سے سو سے بھاگ لگا دیں گے تو یہ آ جائے گا پانچ دسملہ سات چار میٹر اور ہاں پر آئے یہ سینٹی میٹر مہے اتنے سینٹی میٹر تو اس کا بنا دیا ہم نے میٹر پانچ دسم لف سات چاپ سینٹی میٹر اگلا پرسن ہے پرسن نمبر دو دیا ہے ہاکی کے ڈنڈے پر پتلی ڈوری لپیٹنی ہے یدی ڈنڈے کا ویاس چار دسم لف نو سینٹی میٹر ہو اگلا پرسن حل کریں گے پرسن نمبر دو دیا ہے کہ ہاکی کے ڈنڈے پر پتلی ڈوری لپیٹنی ہے یدی ڈنڈے کا ویاس چار دسم لف نو سینٹی میٹر ہو اور دو سو پچاس فیرے لگانے ہو تو کتنی لمبی ڈوری کی عابش شکتہ ہوگی تو ہمیں دیا پہلے ڈنڈے کا ویاس کوشن نمبر دو ڈنڈے کا ویاس اور یہ دیا ہے ہمیں چار دسم لف نو سینٹی میٹر چار دسم لف نو سینٹی میٹر اور ترجہ دیئے ہمیں ترجہ آر برابر دیئے ہمیں چار دسم لف نو بٹھے دو کیونکہ بیاس کی عادی ہوتی ہے ترجہ چار دسم لف نو سینٹی میٹر بیاس کی عادی ہوگی ترجہ تو ہمیں پہلے نکالیں گے ہم ڈنڈے کی پردی ڈنڈے کی پہلے گیاد کر لیں ڈنڈے کی پردی ڈنڈے کی پردی پردی ہو دیئے ٹو پائی آر مان لگا دیں دو گناہ پائی کمان بائیس بٹھے سات گناہ آر کمانے چار دسم لف نو بٹھے دو سات چکار دیں چار دسم لف نو کو سات ستے اڑنچاس جیرو دسم لف سات اور دو سے کار دیں دو کو اور بائیس کی گناہ کر دیں بائیس کی جب گناہ کریں گے ہم سات میں جیرو دسم لف سات میں تو یہ آ جائے گا ہمارا بائیس ستے ایک سو چوان تو ایک انگوہ دسم لف پندرے دسم لف چار سینٹی میٹر آ جائے گی یہ اس کی پردی آگی لیکن پوچھا کیا ہے اس نے اس نے پوچھا ہے کہ دو سو پچاس فیرے لگانے ہوں تو کتنی لمبی دوری کی آوچußکتہ ہوگی تو ہمیں نکالیں دو سو پچاس فیروں کے لیے دوری کی آوچußکتہ دو سو پچاس فیروں کے لیے کے لیے دوری کی آوچußکتہ دوری کی آوچFonda ڈوری کی آوچکتہ ہوگی پندرہ دسم لب چار گناہ دو سو پچاس اس میں گناہ کر دیں گے تو گناہ کریں گے جب گناہ کر کے آ جائے گا اس کا مان اڑ تیس سو پچاس اڑ تیس سو پچاس سینٹی میٹر اڑ تیس سو پچاس سینٹی میٹر دسم لب جیرو آئے گی تو اسے چھوڑ دیں گے اب جب ہمیں اسے میٹر میں بدلیں گے تو اڑ تیس سو پچاس بٹے سو سو سے بھاگ لگا دیں گے اب بن گیا یہ میٹر اب میٹر بن گیا ایک جیرو سے ایک جیرو کار دیں اور دس سے جب بھاگ دیں گے دس سے بھاگ لگا دیں گے تو یہ آ جائے گا آٹ تیس دسم لب پانچ دس سے جب بھاگ دیں گے تو یہ دسم لب ہی آ جائے گا یہ اتنے میٹر آ گیا آٹ تیس دسم لب پانچ میٹر آ گیا تو آگے پریسنوں کو حل کریں گے ہم پریسن نمبر تین پریسن نمبر تین اس پر کار دیا ہے ایک سائیکل کے پیئے کا ویاس لیکن کہ پریسن نمبر تین میں پریسن پڑھا ہوں ایک سائیکل کے پیئے کا ویاس سائٹر سینٹی میٹر ہے دو دسملہ چار دو کلومیٹر چنلے میں پہیا کےتنے چکر لگائے گا یہ گیات کرنا ہے ہمیں تو پہلے ہمیں دیا ہے پہیے کا ویاس پہیے کا ویاس پہیے کا ویاس دیا آیا ہمیں سیونٹیéون سینٹی میٹر سائٹر سینٹی میٹر تو ہمیں اس کی ترجہ نکال لیں گے پہیے کی پہیے کی ترجہ ہوگی پہیے کی ترجہ ترجہ آر برابر اس کی آدھی ہو جائے گی سستر بٹے دو سینٹی میٹر تو پوچھا ہے ہمیں اس نے کہ پہیے کتنے چکر لگائے گا پردی نکال لیں پہیے کی پردی پہیے کی پردی پردی گیاد کر لیں گے اس کی اور پردی ہوتی ہے ٹو پائی آر دو گڑا پائی آر کا مان بائیس بٹے سات اتر جائے ہماری ستیتر بٹے دو سے دو کٹ جائے گا سات سے ستیتر کٹ گیا گیارہ بار اور بائیس گناہ گیارہ کی گناہ کٹ دیں گے بائیس اکم بائیس دو بائیس اکم بائیس اور دو تیش چوبیس تو یہ آ جائے گا ہمارا اس پرکار دو سو بیالیس لیکن اس نے ہمیں چکر پوچھا ہے تو کل دوری لکھ دیں گے ہم کیونکہ چکر پوچھا ہے اس نے یہ آگیا ہمارا اتنے دو سو بیالیس سنٹی میٹر دو سو بیالیس سنٹی میٹر یہ ایک شاکل کے پوچھا کا بیال سست سنٹی میٹر دو دسم لف چار دو ہاں اس نے ایک چیز اور دیا ہمیں دو دسم لف چار دو کلومیٹر چلنے میں پوچھا کتنے چکر لگائے گا کل چلی دوری کل چلی دوری دوری دیئے ہمیں اس نے یہ دیئے ہمیں دو دسم لف چار دو کلومیٹر دو دسم لف چار دو کلومیٹر تو کلومیٹر کو ہم بدل لیں سنٹی میٹر میں دیکھو تو سنٹی میٹر میں کیسے بدلیں گے کلومیٹر کو دو دسم لف چار دو اس میں گناہ کر دیں ایک کلومیٹر میں ایک ہزار میٹر ہوتے ہیں اور ایک ہزار میٹر کو جب ہم سینٹی میٹر میں بدلیں گے تو سو سے گناہ کریں گے سو سے گناہ کریں گے اب یہ بن گیا ہمارا سینٹی میٹر ٹھیک تو ان کی آپ اس میں گناہ کر لیں تو یہ آ جائے گا ہمارا دو ہزار یعنی کہ چوبیس ہزار دو سو ایک دو تین تین جیرو آ جائیں گے اتنے سنٹی میٹر آگئے ہماری آگئے کل دوری کل دوری آگئے نکل کر لیکن ہمیں پوچھیں اس نے چکروں کی سنکھیا پوچھئے ایک چیز ہم دیں ہمارے پائیے کی پردی آئی یعنی پائیے کا جو چکر لگا رہا ایک چکر لگا رہا اتنے سنٹی میٹر میں تو لکھیں گے ہم کہ دو سو بیالیس سنٹی میٹر چلنے میں چلنے میں چلنے میں پائیہ لگاتا ہے پائیہ لگاتا ہے ایک چکر لگاتا ہے ایک چکر ایک چکر اور ہمیں نکالنے ہیں ایک آئی دائی سے ہزار 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 لاکھ دو لاکھ بیالیس ہزار دو لاکھ بیالیس ہزار سنٹی میٹر چلنے میں تو نکال دیں گے ہم چکروں کی سنکھیا نکال لیں تو دو لاکھ بیالیس ہزار دو لاکھ بیالیس ہزار بٹے دو سو بیالیس دو سو بیالیس چکر نے وہ نکل کر آئی تھی ہماری اس پر تھی دو سو بیالیس سے کٹیں گے تو یہ کٹے گا ہمارا ایک ہزار بار اوپر تو یہ آ جائے گا اس پرکار ایک ہزار چکر نکل کر آگے ایک ہزار چکر یہ آگے ایک ہزار چکر نکل کر یہی پوچھ رہا تھا اس میں آگے پریسن نمبر چار کریں گے ہم پریسن نمبر چار اس پرکار دیا ہے دوڑ کے لئے ایک برتاکار پتھ بنانا ہے جس سے کی آٹھ چکر میں ایک کلومیٹر پورا ہو جائے نکٹم ڈیسی میٹر تک پتھ کا ویاس گیاد کیجئے تو آٹھ چکر میں چلی گئی دوری دیئے ہمیں اس نے پریسن نمبر چار آٹھ چکر میں شلی گئی دوری دیئے ہمیں ایک کلومیٹر ایک کلومیٹر کو پہلے بتل دیں گے کلومیٹر میں تو ایک کلومیٹر برابر ہوتے ہیں ایک ہزار میٹر اور ایک ہزار میٹر کو بتل دیں گے اب ڈیسی میٹر میں تو اسے ڈیسی میٹر ہم بتلیں گے تو ایک جیرو اور بڑھ جائے گی دس سے گناہ کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا دس ہزار ڈیسی میٹر دس ہزار ڈیسی میٹر اب آگے دیار ہمیں اس نے ایک چکر میں چلی گئی دوری نکال دیں گے اس سے ایک چکر میں چلی گئی دوری چلی گئی دوری برابر کیا جائے گا دس ہزار بٹے آٹھ دس ہزار بٹے آٹھ ڈیسی ڈیسی میٹر تو جہاں ہم اسے میں بھاگ دیں گے ڈیسی میٹر ڈیسی سینٹی میٹر تو اسے میں بھاگ دیں آٹھ ایکم آٹھ دو بچے بھی سو گئے آٹھ دونی سولے سولے چار بچے آٹھ پنجے چالیس بارے سو پچاس بارے سو پچاس ڈیسی میٹر آگے ڈیسی ڈیس سینٹی میٹر ڈیسی میٹر ڈیسی سینٹی میٹر آگے اب آگے اس کی پردی نکال دیں گے ہم کیونکہ پوچھا ہے ایک کلومیٹر پورا کرنا ہو جائے تو نکر تم ڈیسی میٹر تک پتھ کا ویاس ویاد کیجئے ویاس پوچھا ہے تو لکھیں گے ورتکار پتھ کی ورتکار ورتکار پتھ کی پردی اس کی پردی گیاد کریں گے تو پردی ہوتی ہے ٹو پائی آر ٹو پائی آر اور پردی کا مان نکال لیا ہے ہم نے پردی کا مان ہے ہمارے پاس ٹو پائی آر یا ہم اسے ایسے لکھ لیں اسے ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ورتکار پردی کو پائی گناہ ویاس کیونکہ ٹو آر اس کا ویاس ہوتا ہے ٹو آر اس کا ویاس اور پردی ہم نے گیاد کر لی ہے بائی آگے بارہ سو پچاس ڈیسی سینٹی میٹر ایسے لکھ لیں اسے ڈیسی سینٹی میٹر تو اسے ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں پائی گناہ بیاس پائی گناہ ٹو آر برابر بارہ سو پچاس بارہ سو پچاس یہ رکھ دیا ہم نے یہ جو چلی گئے دوری نکالی تھی ہم نے ورتکار پتھ کی پردی پردی یہ نکالی تھی بارہ سو پچاس تو اسے حل کر لیں گے ہم حل کریں گے اسے تو ہیار بائی کا مان رکھ دیں بائیس بٹے سات بائیس بٹے سات گناہ دو دو آر برابر بارہ سو پچاس یہ ہمارا بیاس ہوتا ہے تو اسے لکھ لیں ہم ایسے لکھ سکتے ہیں بائیس بٹے سات گناہ بیاس برابر بارہ سو پچاس بیاس اسے نے پوچھا ہے تو بیاس برابر بیاس برابر بارہ سو پچاس بٹے بائیس اور یہ سات نیچ جائے گا بٹے میں تو اسے اوپر ہی لکھ لیں گے ایسے لکھ لیں بٹے سات یا ایسے لکھ لیں ہم اسے بارہ سو پچاس گناہ سات سات اوپر چلا گیا بٹے بائیس اسے کٹ لیں گے ہم دو سے کٹ لیں دو سے گیارہ بار کٹ آئے اور دو چھک بارہ دو پنجے دس دو دونی چار دو دونی چار اور دو پنجے دس تو بیاس برابر آ جائے گا بیاس برابر شہ سو پچیس کی گناہ کرنے سات سے سات پنجے پینتیس کا پانچ ہانسل تین سات دونی چودہ چودہ اور تین سترے کا سات ہانسل ایک اور سات چنگ بیالیس اور ایک تیتالیس تیتالیس بٹے گیارہ گیارہ سے بھاگ لگا دیں اس میں گیارہ سے بھاگ لگا دیں تو بھاگ لگانے پر آ جائے گیارہ تیتیس گیارہ نمہ ننیانوے گیارہ سات سسیتر دس ملاو گیارہ سات سسیتر اتنے ڈیسی سینٹی میٹر ڈیسی سینٹی میٹر دس ملاو آئے گا یہ آگے اس کا مان یہ ویاس آگے ویاسی پوچھا تھا اس نے آگے پرسن کریں گے پرسن نمبر پانچ سب ہی دھان سے سمجھتے رہیں اور اس کام کو اپنی کونپی پر نوٹ کریں اٹھارہ اے میں پہلے کروا چکا ہوں یدی نہیں دیکھی ہو ویڈیو تو اس کا لنک میں نیچے ڈیسکریپسٹر میں دے دوں گا اسے پہلے دیکھ لیں اور دونوں کا کام کمپنیٹ کر لیں پرسن پانچ ہے کہ چھاسٹ سینٹی میٹر چاندی کے تار کے تار سے برابر ناب کے دس چلے بناتا ہے پرتک چلے کا ویاس کیا ہوگا تو ہمیں چاندی کے تار کی لمبائی کلے لمبائی دیئے پرسن نمبر پانچ تار کی کلے لمبائی کلے لمبائی تار کی کلے لمبائی دیئے ہمیں اس نے چھاسٹ سینٹی میٹر چھاسٹ سینٹی میٹر تو اس نے پوچھا ہے ناب کے دس چلے بناتا ہے پرتک چلے کا ویاس کیا ہوگا تو دس چلے میں لگا چاندی کا تار کیا ہوگا برابر ناب کے دس چلے ہیں تو دس چلے میں لگا تار برابر دس گنا تار کا بیاس تو پائی آر تو یہ ہو جائے گا دس دونی بیس بیس پائی آر بیس پائی آر اور اس کا ہمیں کلے لمبائی دیئے تار کی کلے لمبائی دیئے تو یہ اسے رٹ لیں گے ہم بیس پائی آر برابر چھاسٹ تو جہاں ہم یہاں سے آر برابر نکالیں گے اسے ایسے لکھ لیں ہم چلو اسے ایسے لکھ لیں ٹو آر گوڑا میں دس الگ لکھ لیں گوڑا پائی کیونکہ ہمیں بیاس پوچھا اس نے اور بیاس ہوتا ہے ٹو آر ترجہ کا دو گنا تو جہاں ہمیں اسے ٹو آر برابر اور ٹو آر کو لکھ لیں اب بیاس تو جب بیاس برابر نکالیں گے ہم بیاس گوڑا دس گوڑا پائی برابر چھاسٹ تو بیاس برابر آ جائے گا چھاسٹ بٹے دس اور گنا پائی پائی کا مان رکھیں گے جب پائی کا مان رکھیں گے بائیس بٹے سات بائیس اور سات چلا جائے گا اوپر سات اوپر چلا جائے گا تو اسے کٹ لیں گے ہم بائیس دونی چوالی سے بائیس تھی ہے چھاسٹ بائیس تھی ہے چھاسٹ بائیس سے کٹ گیا چھاسٹ اور اوپر آگے سات تھی ہے ایککیس ایککیس بٹے دس تو بیاس برابر ایککیس میں جب دس سے بھاگ لگائیں گے تو یہ آج آئے گا دو دسم لگ ایک سینٹی میٹر یہ آگے اس کا ویاس ویاس ہی یاد کروا رہا تھا تو آج کے لئے بس اتنا ہی آگے پرسند چھ سات آٹھ اور نو اس کو ہم آگے لیے دوسری ویڈیو میں کریں گے آپ یہاں تک کیے گئے کاری کو آپ کونپی پر نوٹ کر لیں آج کے لئے بس اتنا ہی دھنیواد